ہلو اور السلام علیکم میرے نام عثمان زنورین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان زنورین یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے زیاؤل حق کے بارے میں تو پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس چینل کو لائک بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پر جو معلومات دی جائتی ہے وہ آثنٹک دی جاتی ہے اور انشاءاللہ آخر کے اندر میں آپ کو وہ بکس بھی ریکومنٹ کروں گا جو کے ریفرنس بوکس ہوتی ہیں جہاں سے میں پڑھتا ہوں جہاں سے میں نے نوٹس بنایا ہے ان کتابوں کا آپ کو نوٹس اگر چاہیے ہوں تو وہ بھی میرے پاس موجود ہیں ظاہرے جو کتاب پڑھتے ہیں اس کے نوٹس بناتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملتے ہیں زیاؤل حق کے بارے میں زیاؤل حق صاحب جو ہیں وہ 1924 کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کو پتا ہے کہ بھی 1988 کے اندر ان کے ڈیتھ ہو گئے تھی پاکستان کے اندر جو چار ملٹری پرسنیل آئے ہیں جو ملٹری ڈکٹیٹر آئے ہیں ان کے اندر یہ واحد آدمی ہیں جو کہ اسلام آزیشن جنہوں نے پاکستان کے اندر شروع کی تھی یعنی اسلام کو سب سے زیادہ جس بندے نے پر فگیٹ کیا تھا ایس ای ملٹری ڈکٹیٹر وہ یہی زیاؤل حق صاحب تھے اس کی ریزن کیا تھی اس کی ریزن بنیادی طور پر تو یہ تھی کہ کیونکہ یہ ظلفقہ علی بھٹو صاحب کے گورنمنٹ کو اور تھو کر کے آئے تھے اور ظلفقہ علی بھٹو صاحب آپ کو پتا ہے کہ بھئی وہ سوشلسٹ آدمی تھے وہ ریلی جن کے اوپر کوئی زیادہ بلیو نہیں کرتے تھے اگرچہ وہ اپنی تقریر کے اندر اور ہمیشہ جو بات کرتے تھے وہ اسلامیک سوشلزم کے بات کرتے تھے لیکن زیاؤل حق صاحب جو تھے وہ ہمیشہ ملتب جماعت اسلامی کا جو برجن اسلام ہوتا تھا ابو لالا مدودی صاحب کی جو بکس ہوتی تھی ان کو ملٹری کے اندر تقسیم کرتے تھے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ اس نے پروان چڑھایا تھا تو ظلفقہ علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کی جو اعلی ایڈوکیشن ہے وہ تو وہیں سکول کے اندر ہوئی تھی ایڈوکیشن جو پہلے سسٹم ہوا کرتا تھا ورنیکولر ایڈوکیشن ہوتی تھی جس کے اندر لوگ جو تھے وہ گھر سے یا مدرسہ سے یا آس پاس کے سکول سے ایڈوکیشن حاصل کرتے تھے یہ جلندر کے اندر پیدا ہوئے تھے جلندر آپ کو پتہ ہے کہ وہ موجودہ انڈیا کے اندر موجود ہے سو جلندر کے اندر یہ جلندری ہیں جس طرح آخری جلندری صاحب ہیں جنہوں نے پاکستان کا پہلا قومی ترانہ لکھا تھا تو اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی جو ملٹری کے اندر ریکروٹمنٹ ہے وہ انڈیا کے اندر ایک ملٹری اگرڈمی تھی جس کو کہتے تھے دیرادون تو دیرادون کی ملٹری اگرڈمی جو ہے اس کے اندر یہ آخری ان کا بیش تھا جو کہ 1947 سے پہلے جو ریکروٹ ہوا تھا ظاہر ہے 1947 کو تو پھر انڈیا اور پاکستان ڈیوائیڈ ہو گیا تو ان کی پھر پاسفٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ مختلف ماس کے اوپر بھی ورک کرتے رہے خاص طور پر میانمار کے اندر بھی انہوں نے ملٹری کے طور پر سرف کیا اور اس کے بعد انڈونیشیا کے اندر بھی کیا ہے اور بعد میں جا کر یہ جورڈن کے اندر بھی انہوں نے سرف کیا ہے اور جورڈن کے اندر ایک انٹرسنگ بات آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کے اندر ایک تاریخ یاد کی جاتی ہے بلیک ستمبر کی بلیک ستمبر کیوں یاد کیا جاتا ہے بلیک ستمبر اس وجہ سے یاد کیا جاتا ہے کہ جو زیاؤلہ اکساب تھے یہ جورڈینین رائل ملٹری جو تھی اس کے اندر ایز اڈوائیسر کام کر رہے تھے کنگ کے تو 1969 کے اندر جورڈن اور جو پلیسٹینی تھے جس کو پی ایلو اورگنیزیشن لیڈ کر رہے تھے ان کے ترمیان کنفلیکٹ پیدا ہوا تو جورڈن کے جو کنگ تھے انہوں نے اسی زیاؤلہ اکساب کو بھیجا تھا کہ آپ جائیں اور یہ پتہ کر کر آئیں کہ ان کی ایکچول کنسنٹریشن کیا ہے یا ان کی ایکچول لوکیشن کیا ہے یا ان کی ایمز کیا ہے تو اسی کی وجہ سے زیاؤلہ اکساب کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے تھے اس کے اوپر پھر کافی زیادہ کانٹروورسی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک مقدمہ بھی چلاتا ہے لیکن جنرل گل حسن جو تھے جو کہ 1971 وار کے بعد پاکستان کے آرمی چیف بنائے گئے تھے تو انہوں نے جہایہ خان کو یہ ریکویسٹ کی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو معاف کر دیا جائے تو خیر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ کاروائی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد یہ ہے کہ زلفکار لی بھٹو صاحب جو تھے انہوں نے ان کو پہلا اپنا آرمی چیف بنا دیا تھا یعنی چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا تھا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا جو پہلا چیف آف آرمی سٹاف ہے آرمی چیف کے بعد نہیں کر رہا پہلا آرمی جو چیف تھا وہ تھا فرانک محصر بھی پھر تھا جنرل ڈرگلکس گریسی پھر تھا جی پہلا مسلم آرمی چیف وہ ایوب خان تھا پھر ہمیں پتا ہے کہ جنرل موسیق خان تھے پھر یحیہ خان تھے اور اس کے بعد جو تھے وہ تھے جنرل گل حسن جنرل گل حسن کے بعد زلفکار لی بھٹو صاحب نے آرمی چیف سے اس کا نام چین کر دیا تھا چیف آف آرمی سٹاف تو پہلے چیف آف آرمی سٹاف جو تھے وہ جنرل ٹکا خان تھے اور ٹکا خان کے بعد جو ہے وہ فسٹ مارچ نائیٹین سیونٹی سکس کو زلفکار لی بھٹو صاحب نے جنرل حق کو ایزا چیف آف آرمی سٹاف یعنی سیکنڈ چیف آف آرمی سٹاف بنایا تھا اس کی سیلیکشن کے بارے ایک بھی انٹرسنگ باتیں تھے حسین حکانی یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ بھئی اس کو اس وجہ سے آرمی چیف زلفکار لی بھٹو صاحب نے بنایا تھا کیونکہ دو گروپ تھے وہاں پر ملٹری کے اندر ہوسٹا ہے ایک تھے پشتون اور ایک تھے راشپور تو کیونکہ یہ ارائین فیملی سے تعلق رکھتا تھا اس کی زیادہ ملٹری کے اندر ارائین فیملی جو ہے وہ نہیں تھی تو اس وجہ سے جیلالحق نے کوئی یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ گروپنگ کا حصہ نہیں ہو گئے اور یہ ایک قسم کے وی کار بھی چیف بھی ہوں گئے جیلی پشتون بناتے جس طرح یہ عیوب خان صاحب تھے وہ ملٹری ڈکٹیٹر بن گئے اور اسی طرح اگر کسی راجپورت کو بناتے تو زرفقالی بھٹو صاحب کا یہ ایڈیا تھا کہ شاید وہ بھی کیا کریں گے وہ پاکستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو اوور تھوک کر دیں گے خیر ان کی یہ اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ بھی زیادہ حق صاحب نے آپریشن فیر پلے کے ذریعے جو کہ پانچ جولائی نائیٹین سیونٹی سیون کو کیا گیا تھا زرفقالی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ جو تھی اس کو اوور تھوک کر دیا تھا یعنی خود وہ کیا کر گئے تھے وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے تھے اور نائیٹین سیونٹی تھری کا جو کانسٹیٹوشن تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا اس کو ایبروگیٹ نہیں کیا تھا بلکہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا اگر ان کی سیلیکشن کی بات کریں تو آٹھ جو تری سٹار جنرل تھے اس کے سب سے پہلے نمبر کے اوپر جو تھا وہ تھا جنرل شریف اس کے بعد چھے اور جنرل تھے اور آٹھے نمبر کے اوپر جو تھا یعنی سب سے جونئر تو ظرفکارلی بٹو صاحب نے اس جونئر کو اٹھا کر پاکستان کا آرمی چیف بنا دیا تھا اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ یہ زیادہ کوئی سمیدار آدمی نہیں تھے ظرفکارلی بٹو کے انٹرلیکٹ کے مطابق کیونکہ یہ سب سے زیادہ یہ انٹروورٹ آدمی تھے جو ایکسروورٹ آدمی ہوتا ہے جو زیادہ چیزوں کے اندر ایکٹیویڈیس کے اندر انوالد ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے یہ ریشنیل موجود ہو یا اس کے اندر یہ انٹرلیکٹول ایویلٹی ہو کہ میں اگر گورنمنٹ کو اوور تھوک کر دوں تو میں سروائیو کر سکتا ہوں تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھی یہ ظرفکارلی بٹو صاحب کے کافی زیادہ اڈمائر تھے اور ان سے خوف زیادہ بھی ہوتے تھے اور کچھ کہانیاں بھی اس کے بارے میں سنائی جاتی ہیں تو خیر یہ جب آرمی چیف اس کو بنائے گیا جنہیں چیف آف آرمی سٹاف بنائے گیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو جنرل شریف تھے ان کو پھر بنائے گیا تھا چیف آف جائنٹ سٹاف کمیٹی جو آج کل کون ہے ساہر شمشان مرزا اور آرمی چیف آج کل کون ہے وہ ہے جنہیں آسف مونیر صاحب تو یہ صاحب جو تھے یہ جب آرمی چیف بنے تو انہوں نے دکھا کہ بھئی جو پاکستان کی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جس بندے کی آویسلی جو پاور تھی جو سی تھی وہ تو ذرفقالی بھٹو صاحب تھے لیکن اس ٹائم کی جو اپوزیشن تھی جس کو پی این اے کہا جاتا تھا یعنی پاکستان نیشنل لائنس ولی خان جس کو لیڈ کر رہے تھے یا ہیڈ کر رہے تھے تو ان کی اور ذرفقالی بھٹو کے ترمیان ایک کافی زیادہ ٹسل چلتی رہتی تھی ذرفقالی بھٹو صاحب نے مارچ 1977 کے اندر الیکشن کروایا تھے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھی کافی زیادہ ریکڈ الیکشن تھے اس سے جو اپوزیشن پارٹی سے انہوں نے اتجاج کیا اور اس ساری چیز کو پھر زیاؤل حق نے اپنے لئے کیس کیا کہ جب ان دونوں فریقین کے درمیان یعنی ذرفقالی بھٹو اور اپوزیشن کے درمیان ایک معیدہ انہیں لگا تھا پانچ جولائی کی رات کو یعنی چار جولائی میڈ نائٹ کو تو پھر زیاؤل حق صاحب نے کہا کہ بھی اگر یہ معیدہ ہو گیا تو پھر ظہرہ کے ہم کیسے ملٹری کے ذریعے اس کو رول کر سکیں گے باکستان کے اوپر تو انہوں نے پانچ جولائی نائٹین سیونٹی سیون کو انہوں نے کیا کر دیا انہیں مارشاللہ لگا دیا تھا اور زیالفقالی بھٹو صاحب کو اور اپوزیشن کے تمام جو افراد تھے ان سب کو گریفتار کر لیا اور ایک کتاب سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے وہ اردو کے اندر موجود ہے اور لائن کٹ گئی دیکھیں یہ کوسر میازی صاحب تھے ان کی کتابی جو کہ زیالفقالی بھٹو صاحب کے وزیر اطلاعات بھی ہوا کرتے تھے تو بہرحال یہ کتاب بھی کافی انٹرسنگ اس کو آپ کو پڑھنا چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ زیاؤل حق صاحب نے آ کر پھر ٹیلی ویژن کے اوپر تقریر کی ان نے کہا کہ میں نوے دن کے اندر لیکسن کراتا ہوں گا اور دوبارہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو بہال کر دیا جائے گا خیر وہ نوے دن جو تھے وہ پھر نہیں آئے گا اور گیارہ سال تک جو زیال حق صاحب تھے وہ پاکستان کے اوپر حکومت کرتے رہے تھے تو میرے انٹرسنگ کے مطابق جو ملٹری ڈکٹیٹر ہوتا ہے ان کے اندر مین ہی کوالٹی ہوتی ہے ڈیسپشن کے وہ ڈیسپشن کریٹ کرتا ہے اور لوگوں کو ایسا یقین دلاتا ہے کہ شاید میرے سواب کوئی سارے لوگ جو ہیں وہ سنسیر نہیں ہیں اور سنسیر صرف ایک ہی بندہ ہے وہ جو پاکستان کے ملٹری کا ہیٹ ہے یا آرمی چیف ہے تو بارہ ڈیسپشن مین ٹیکٹک ہوتا ہے جس طرح یہ جنگ کے اندر مین ٹیکٹک ہوتا ہے اسی طرح پولیٹیکس کے اندر بھی وہ جی سمجھ جاتے کہ اگر اس طرح کے طریقے بنائے جائیں تو شاید ہم ہمارے جو اقتدار ہیں وہ اس کو لانگر بنائے جا سکتا ہے یہ لنگ اور آن کیا جا سکتا ہے بارہل اس کے بعد یہ ہے کہ زیول حق صاحب جو تھے انہوں نے پھر اس سین کے جو پریزنٹ آ پاکستان تھے اس کو کہا کہ بھی آپ کانٹینیو رکھیں یعنی پریزنٹ کو کہا آپ اپنا کام کانٹینیو رکھیں جو پرائم منسٹر تھے ان کی گورنمنٹ کو اوٹھرو کر دیا اور پریزنٹ کو اپائنٹ کیس نے کیا تھا وہ بھی اویسلی ذرفقالی بھٹو صاحب نے کیا تھا جو فضل الہی چودری صاحب تھے ان کا جو ٹینیور تھا وہ ختم ہو رہا تھا پندرہ اگست نائنٹین سیونٹی ایٹ کو لیکن زیول حق میں اس کو کہا کہ بھی آپ ایک مہینہ فردہ کانٹینیو رکھیں تو سولہ ستمبر نائنٹین سیونٹی ایٹ تک جو فضل الہی چودری صاحب جو تھے وہ ایز پریزنٹ آف پاکستان انہیں کام جاری رکھا تھا اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ ریزائن کر گئے اگرچہ ان کو یہ آفر دی گئے کہ بھی آپ چاہیں تو فردہ کانٹینیو کر سکتے ہیں لیکن اس نے ریزائن کر دیا اور اس کے بعد پھر جیول حق صاحب جو تھے وہ پاکستان کے پریزنٹ آف پاکستان بن گئے تو نائنٹین سیونٹی نائن کی اندر پھر یہ ہوا کہ جیول حق صاحب نے حدود آرڈینس جاری کیا یعنی وہ ان کی جو اسلامیزیشن کا کنسپ تھا اس کو پورے طریقے کے ساتھ انہیں ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اور نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر انہیں حدود آرڈینس جاری کیا اس کے مطابق یہ تھا کہ بھی حدود سے مراد ہے کہ حد یعنی شریعت نے جن چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہے جن چیزوں کو منع کیا ہے تو اس کو ہماری سوسائٹی بھی منع سمجھے گی یا سوسائٹی کے اوپر بھی وہ چیزیں لاغو نہیں کی جائیں گی تو یعنی جو پاکستان کا جو پینل لاؤ تھا یعنی پاکستان کا جو سیویل اور کریمنل لاؤ تھا اس کو ریپلیس کر کے شریعہ لاؤ لاغو کر دیا گیا تھا اس کے اندر جو خواتین تھی جو ٹیلیویزن کے اوپر آتی تھی ان کے اوپر بھی یہ سکارف اور اس کے بعد یہ برکہ یہ چیزیں ساری پرمیٹ کی گئی تھی اور اسلام کو فالو کرنے کی بات کی گئی تھی آفیسز کے اندر یہ نماز لازمی کراتی گئی تھی اور اسلام کو کافی زیادہ یہاں پر پروان چڑھائے گئی تھی اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو ظلفکارلی بھوٹو صاحب کے خلاف تھے علماء تو اس وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے ظلفکارلی بھوٹو صاحب نے ایسے کیا تھا اگر میں آپ کو ہسٹی کے اندر ایک مثال دوں تو جو جلال الدین محمد اکبر تھے انہوں نے ایک اے اپنا ریلیجن انٹروڈوس کر رہا تھا جس کو دینِ الہی یا دینِ اکبری کہتے ہیں تو ان کے خلاف علماء ان کے مخالف ہو گئے تھے اسی وجہ سے تو جو اکبر کے مخالف تھا وہ تھا ان کا سب سے بڑا بیٹا جو تھا جس کو جہانگیر کہتے تھے جو سلیم تھا بعد میں جب بادشاہ بنا تو اس نے جہانگیر کا ٹائٹل اختیار کیا کیونکہ جہانگیر اپنے والد کے خلاف تھا تو تمام علماء جو تھے وہ پھر جہانگیر کو سپورٹ کر رہے تھے حالکہ جہانگیر جو تھا اس کا ریلیجن سے کوئی زیادہ طالب نہیں تھا تو اسی طرح زیاء الحق مذہبی آدمی تھا شریعت کو یا علماء کو سپورٹ کرتا تھا تو ظلفکار لے بھٹو جو تھا وہ ان کے خلاف تھا تو اس وجہ سے تمام علماء جو تھے وہ زیاء الحق کے پھر زیادہ قریب آگئے اگرچہ جب مارشلہ لگا تو انہوں نے جماعت اسلامی اور تمام جو پوزیشن کے پارٹی تھی ان سب کو جیل کے اندر ڈال دیا تھا انکلوڈنگ ظلفکار لے بھٹو اور ابوالالہ مہدودی صاحب اس کے بعد یہ ہوا کہ 1979 کے اندر آوانیستان کے اندر ریشہ نے انیویشن کر دی تھی 25 دیسمبر جنہی آن تا ایو آف کرسیمس 25 دیسمبر 1979 کو آپ کو پتا ہے کہ بھی امریکہ اور ریشہ جو ہے یہ دو میجر گروپ تھے پوری ورڈ کے اندر یعنی ایک وہ جو کورڈ وار والا ہی رہا تھا ایک سوشلیزم کو فالو کر رہے تھے ایک ایمپیٹلیزم کو فالو کر رہے تھے جو ریشہ تھا انہیں انیویشن کر دی کیوں انیویشن کی تھی ایکچولی آوانیستان کا جو اس طرح باشا تھا انہیں خود انوائٹ کیا تھا کہ ریشہ آئے اور ہمیں آ کر پروٹیکٹ کرے تو اس طرح پاکستان جو تھا ان کے اوپر یہ مین اونس تھا کہ بھی پاکستان میں کیا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا ریشہ کے اگینس چاہتا ہے کہ وہ پاکستان تو اتحادی یوں ایسے کہتا کہتے ہیں کہ جب پہلی فیڈل کیبنٹ کی جب اجلاس ہوا تو زیادہ اگر نے کہا کہ ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا ہے ہم اے پولیٹیکل ہیں ہم اس کے کانفریٹ کے اندر نہیں جائیں گے لیکن بعد کے اندر جو آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے اختر عبدالرمان صاحب انہوں نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے ہمیں ایک آپریشن کرنا چاہیے جس کو بعد میں نام رکھا گیا تھا آپریشن سائکلون کا تو اس کے ذریعے پھر پاکستان نے انویشن کی پاکستان نے سپورٹ کیا مجاہدین کو اس طرح کر کے پھر افغان جہاد جاری رہا تھا اس تن جو ایسے کے پریزنڈ وہ تھے جیمی کارٹر صاحب اور جیمی کارٹر کے بعد پھر آ گئے تھے رونلڈ ریگن صاحب تو رونلڈ ریگن صاحب جو تھی اس کی پالیسی تھی کہ پاکستان کو سپورٹ کرنا ہے پیسے دینے ہیں اور جہاد کو کانٹینیو رکھنا ہے اس طرح کر کے پاکستان کے پاس کافی زیادہ اصلحہ بھی آیا اور پاکستان نے پھر پیسے بھی حاصل کیے امریکہ سے اور عوانستان کا جو جہاد تھا اس کو پھر پاکستان نے جاری رکھا تھا نائٹین ایٹی فائیو کے اندر جو ایسے نے پاکستان کو سٹرنگر میزائل دیئے تھے اور اس کے ذریعے کافی زیادہ رکھا کو وہ نقصان پہنچ جاتا اسی سٹرنگر میزائل کے ذریعے اسی کو پھر بعد میں پاکستان نے اپنا اس کی ریورس انڈیننگ کر کے اپنے محضرے میزائل جوتے اس کو پھر ڈیولپ کیے تھے اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی میزائل کے اندر جو ٹیکنالوجی آئی ہے یہ ایکچولی اسی اوانستان جہاد کی وجہ سے جو امریکن بھوتے محضر تھے اس کے وجہ سے پاکستان کو ملی تھی خیر اس کی وجہ سے کافی زیادہ رہشہ کے ساتھ پاکستان کے اویسلی معاملات خراب ہو گئے اور اوانستان کے ساتھ بھی ہو گئے الٹیمیٹلی اس سارے کنفلیکٹ کو پھر ریزول کرنے کے لئے جنیوہ کے اندر ایک مہدہ کرنا پڑا وہ ہوا تھا اپریل نائٹین ایٹی ایٹ کے اندر پاکستان کی طرف سے جس بندے نے سائن کیا تھا اس کا نام تھا محمد خان جنیجو جو کہ اس ٹائم پاکستان کے وزیر آزم تھے اور اس کے بعد اوانستان نے بھی اس معایدے کو سائن کیا تھا یعنی یہ معایدہ بنیادی طور پر اوانستان اور پاکستان کے درمیان ہوا یعنی اس سے مراجعہ تھا کہ پاکستان یو ایسلی کی ہلپ نہیں لے گا اوانستان کے خلاف اور اوانستان ریشہ کی ہلپ نہیں لے گا پاکستان کے خلاف تو یہ معایدہ ہوا تھا اور اس کے خلاف ایکچولی زیاء الحق صاحب اب دوبارہ ہم اپنی فلیش بیک کرتے ہیں تو نائٹین ایٹی کے اندر زیاء الحق صاحب نے وہ جو زکاة اینڈ اشور آڈینس تھا جولائی کے اندر اس کو جاری کر دیا اور پھر نائٹین ایٹی ون کے اندر مجلس شورہ بنا دی تھی آج کن بھی پاکستان کے پارلیمنٹ کا افیشنل نام کیا ہے مجلس شورہ نائٹین ایٹی ون کے اندر انہوں نے مجلس شورہ بنائے اور تین سو پچاس بندے جو تھے وہ زیاء الحق صاحب نے وہ مجلس کے رکن بنائے تھے یعنی انڈکٹ کر دیا تھے مجلس شورہ کے اندر یعنی ایک قسم کی نیشنل اسمبلی بنائی تھی اور اس کو نام انہوں نے رکھا تھا مجلس شورہ کا وہ کیا کرتے تھے وہ ایک قسم کی کنسلٹیٹیو باڈی تھی کہتے ہیں کہ زیاء الحق فیصلہ پہلے کرتے اور بعد میں ان سے وہ کرتے یعنی ان سے اپروول لے لیتے تھے تھے اس کے اندر انٹلیکچول لوگ لیکن ان کے کچھ زیادہ سے نہیں ہوتے تھے اگر کچھ زیاء الحق کے خلاف ہے تو اسے کیوں زیاء الحق مشورہ کریں گے تو اس طرح کر کے جو مجلس شورہ تھی اس کو ایک ربر سٹرم کے طور پر زیاء الحق صاحب چلا رہے تھے اس کے بعد یہ ہوا کہ زیاء الحق صاحب جو تھے انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ بھی زلفقالی بھٹو صاحب کو پھر وہ فانسی دے دی گئے تھی چار اپریل نائٹین سیونٹی نائن کو اس کے بارے میں میں ایک ویلا کر چکا ہوں بھرے ڈیٹیل کے اندر اس کے اوپر ڈسکس کیا ہے کہ زلفقالی بھٹو صاحب کو فانسی کیوں ہوئی ہے اور زلفقالی بھٹو صاحب کے پوری جو پولیٹیکل ٹینئور وہ کیسے چلا تھا اس کے بارے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کے پر یہ موجود ہے اس کے بعد یہ ہے کہ چار اپریل نائٹین سیونٹی نائن کو زیاء الحق صاحب نے سنٹرل جیر دولپنڈی کے اندر زلفقالی بھٹو صاحب کو جب فانسی دی وہ کون تھے کس کی وجہ سے فانسی کی گئی تھی احمد رزا قصوری کے جو والد تھے محمد احمد خان ان کی ڈیتھ کی وجہ سے ان کو قتل کرنے کی وجہ سے ان کو فانسی دی گئی تھی اس طرح کر کے سندھ کے اندر کافی زیادہ مسائل کریئٹ ہوئے تھے یعنی سندھ جو تھا وہ پورے پاکستان کے بالکل اگینس ہو گیا تھا اور ملٹری کے کافی زیادہ اگینس ہو گیا تھا دوسری دفعہ ان کو کب جھٹکا لگا جب 27 دسمبر دو ہزار ساتھ کو بین ازیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تھا پھر یہی جو آصف علی زرداری صاحب ہے جو آج کل ہمارے پریزیڈنٹ پاکستان ہیں تو انہیں پورے سندھیوں کو سنبھالا تھا تاکہ ہم پاکستان کی زیادہ خلاف نہ جائیں بلکہ ملٹری کے اندر چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے خلاف ہیں یا ڈیموکریسی کے خلاف ہیں تو بھر اس کے خلاف یہ ہے کہ زیادہ کی گورنمنٹ کے خلاف پھر ایک اپوزیشن پارٹیز نے ایک اتحاد کیا تھا جس کو پھر کہا جاتا تھا کیا پھر کہا جاتا تھا پاکستان دیموکریٹک اللائنس ٹھیک ہے تو وہ ان کے خلاف بنایا گیا تھا پاکستان دیموکریٹک اللائنس جو تھا وہ بنائے گیا تھا عیوب خان کی گورنمنٹ کے خلاف اور ان کے خلاف کیا بنایا گیا تھا ان کے خلاف بنائے گیا تھا ریسٹوریشن فار ڈیموکریسی یہ ایک وہ بنائے گی تھی یعنی اپوزیشن کی ایک پارٹیز نے ایک گروپ بنا دیا تھا اس کے ذریعے وہ ایم آڈی جس کو کہتے ہیں یہ اسی طرح تھی جس طرح زلفکارلی بھٹو کے خلاف پی این اے تھی جس طرح ایوب کے خلاف پی ڈی ایم تھی یہ اسی طرح اپوزیشن کے پارٹیز نے مل کر ایک ارگنیزیشن بنائی تھی اس کے اندر سب سے زیادہ جو طاقتور آواز تھی وہ تو بھٹو فیملی کی تھی یعنی پاکستان پیپل پارٹی کی تھی اس کے بعد یہ ہے کہ سیاؤل حق کے اوپر کافی زیادہ پریسر آیا تھا زلفکارلی بھٹو کو جب یہ پاسی دینے لگے تھے مختلف کنٹریز کے جو سربراہان تھے انہوں نے کہا کہ بھی زلفکارلی بھٹو کو پاسی نہ دیں اس کے اندر سب سے زیادہ جو آگے تھے وہ لیبیہ کے پریسیڈن تھے جس کو کرنل کذاخی کہتے ہیں اور اس کے بعد سیریا کو جو پریسیڈن تھے حافظ اللہ سر آج کل جو سیریا کے صدر ہیں ان کا نام ہے بشار اللہ سر ان کے والد تھے حافظ اللہ سر انہوں نے بھی کہا پھر سعودی عربیہ کی گورنمنٹ جو تھی انہوں نے بھی کہا اور پھر جو باقی جو مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے بھی کہا تو خیر آلٹیمیٹلی چار اپریل نائٹین سیمنٹی نائن کو پھر ان کو پاسی جی گئی تھی زیاؤ لکھ جب پریسیڈن بنا تو پہلا ہی دورہ انہوں نے کہاں کر کیا تھا وہ انہیں لیبیہ کر کیا تھا تاکہ کرنل کذافی کو جا کر وہ سمجھایا جائے اور ان کو منایا جائے اس کے بعد یہ ہوا کہ بھی زیاؤ لکھ صاحب نے پھر اپنی آپ کو لیجیٹیو ایسی دینے کے لیے انہوں نے انیس دسمبر نائنٹین ایٹی فور کو ایک ریفرینڈم کر رہا تھا اس کے اندر کیا تھا اس کے اندر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی ریفرینڈم کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ عبارت لکھتی ہیں ایک پیراگراف لکھتے ہیں اس کے مطابق یہ تھا کہ بھی میں یہاں پر اسلام کا بول پالا کر رہا ہوں اسلام ایڈیشن لگو کر رہا ہوں اور اس کے بات یہ ہے کہ اسلام پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ بن رہا ہے اگر آپ اسلام کو پسند کرتے ہیں تو جس کی اوپر ٹک کریں اور جس کی اوپر اگر ٹک کر دیں تو میں اگلے پانچ سال کے میں پریزنڈ بن جاؤں گا یعنی اس طرح کے وہاں پر عبارت لکھے ہوئی تھی تو انیس دسمبر نائنٹین ایٹی فور کو یہ ریفرینڈم کر آیا گیا تھا اور آبیسلی نائنٹی سٹیمن پرسنٹ جو ہے وہ لوگوں نے اسی کے حق کے اندر فیصلہ کیا تو اس کے بعد پھر زیاؤل حق صاحب نے نائنٹین ایٹی فائیو فروری نائنٹین ایٹی فائیو کے اندر یہ الیکشن کروایا تھے اور اس کے اندر میجر بات کیا تھی نائنٹین ایٹی فائیو کے الیکشن کے اندر میجر بات یہ تھی کہ بھی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑے گی مراد کیا تھا اس سے اس سے مراج یہ تھا کہ انڈویجولی آپ الیکشن میں حیثہ لے رہ سکتے ہیں یعنی اگر فارس کہنے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتی ہے زرف کارلی بھٹو صاحب اگر زندہ ہوتے لینا چاہتے تو لے سکتے لیکن ایز ای پولیٹیکل پارٹی یعنی پاکستان پیپل پارٹی نہیں آسکتی جماعت اسلامی نہیں آسکتی پی ٹی آئی نہیں آسکتی مسلم لگنون نہیں آتی اویسلی یہ پارٹی بعد میں بنی ہے پی ٹی آئی اور مسلم لگنون لیکن یہ ایز ای پارٹی نہیں آسکتی انڈویجول آسکتے ہیں تو وہ نان پارٹی بیس الیکشن ہوئے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر ایک پرائم منیسٹر کو پھر زاہر دیو لکھنا خود چنہ اور وہ سندھ پروینس سے تعلق رکھتے تھے سندھلی ایک علاقہ ہے جہاں کہ عام بھی بہت مشہور ہیں اور سندھلی سے محمد خان جنیجو صاحب کو پک کیا گیا وزیر آزم کی سلوٹ کے لئے پھر وہ وزیر آزم بن گئے جب وزیر آزم بنے تو انہوں نے کہا کہا کبھی جاولہٹ صاحب کو آپ مارشلالہ کو ختم کریں اب ظاہرے کے الیکشن ہو چکے ہیں مارشلالہ کو ختم کریں انہوں نے کہا کبھی میں مارشلالہ تب ختم کروں گا جو میرے اقتامات ہیں یعنی مارشلالہ لگانے کے اس سے پہلے یعنی 1985 سے پہلے تک جو جو میں کرتا رہا ہوں اگر اس کو آپ لیجٹیمیسی دے دیتے ہیں یعنی اس کو لیگل قرار دے دیتے ہیں تو پھر یہ ختم کر دیتا ہوں میں مارشلالہ تو اس کے اوپر پھر ایک آٹھمی آئینی ترمیم پاس کی گئی تھی اور اس کے ذریعے زیولہ کے تمام جو اقتامات ہیں اس کو لاؤفل قرار دیا گیا تھا لیگل قرار دیا گیا تھا اور پھر انہوں نے دسمبر کے اندر پھر یہ جو مارشلالہ تھا اس کو ختم کر دیا اور پھر وہ سیویلین پریزیڈنٹ آف پاکستان بن گئے تھے یعنی مارشلالہ ختم ہو گیا وزیراعظم بھی آ چکا ہے اور پریزیڈنٹ پاکستان بھی آ چکے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ جو محمد خانج جو تھے انہوں نے پھر اپنی ایک اسمبلی کے اندر ہی ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا دی تھی اور کافی زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی تو انہوں نے ایک فیمس تقریر کی تھی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ بھی یہ وہ جو سیزوکی کاریں تھیں جو آج کل مہران اور چھوٹی کاریں دیکھتے ہیں وہ کہتے تھے کہ جنرل یہ بڑی بڑی ہائی لیکس اور بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر کیوں گھوم رہے ہیں یہ جو امریکہ کے اندر یہ جو بڑے بڑے ٹرکس آتے تھے اس کے اندر کیوں گھوم رہے ہیں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کے اندر گھومنے چاہئے پاکستان کے اندر ایکنومک مسائل ہیں تو اس طرح کر کے یہ ملٹری کے اندر بھی کافی جاتا یہ کانفلیکٹ پیدا ہو گیا امام خان جنیجو کا تو مین جو فائنل نیل ان دا کافن تھا جو کہ اس کی گورنمنٹ کے بارے میں امام خان جنیجو کی گورنمنٹ کے بارے میں وہ تھا جی اوچڑی کیم اب اوچڑی کیم کیا تھا پاکستان کے پاس جو امریکہ سے اسلحہ آ رہا تھا وہ جو اوان نیستان کے اندر وہ جہاد چال رہا تھا وان جہاد جو کہ نائنٹین سیمنٹین آن کے اندر شروع ہوا تھا وہ سنگر میں جائے لے اور کافی سارا اسلحہ پاکستان اس کو ایک جگہ کے اوپر سٹور کر رہا تھا اسلحہ ڈیپو بنایا ہوا تھا پاکستان نے راول پنٹی کے اندر اب ظاہر ہے کہ نائنٹین ایٹی سکس ایٹی سیون کے بعد یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ بھی رشا یہاں سے چلا جائے گا یو ایس ایس آر یہاں سے چلا جائے گا اب وہ امریکہ کیا کرے گا اس اسلحے کا آٹڈٹ کرائے گا اس آٹڈٹ کرائے گا تو وہ کہے گا یا اس اسلحے کو لیں یا وہ کچھ اور کنٹری کو بیچنا چاہے گا اب اس ساری چیز سے بچنے کیلئے کہ وہ پاکستان نے اوانستان کے اندر تو اتنی اسلحہ استعمال ہی نہیں کیا انہوں نے اس اسلحے کو تو اپنی لئے استعمال کیا یا اس کو خود وہ کرتے رہے بیچتے رہے اس طرح کر کے پاکستان کی کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی ملٹری نے یہ پلان کیا آئیس آئی نے یہ پلان کیا کہ بھی اس کو آگ لگا دی جائے جب اس کو آگ لگائے تو اس کے اندر وہ جو میزائل تھے وہ پھٹ گئے تو راولپنڈیا اور اسلام آباد کے اندر وہ آ کر لگے تھے تقریبا کہا جاتا ہے کہ بھی کوئی تین ہزار کے قریب اس کو فگر کو کم کر دیا جاتا ہے لیکن تین ہزار کے قریب کہا جاتا ہے کوئی بندے جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے اور کافی سارے بندے جو تھے وہ زخمی ہو گئے تھے اس کے اندر ایک کافی نوٹیبل آدمی تھے جو شاہد خاکان آباسی ہیں جو مسلم ڈک نون کے دوہزار سترہ کے اندر یہ پرائی منسٹر بنے تھے آفٹر میاں نواز شریف ان کے جو والے تھے خاکان آباسی وہ اور اس کے بیٹے وہ دونوں جو تھے ان کی گاڑی کے اوپر یہ راکڑ لگا تھا ان کے والے تو شہید ہو گئے تھے اور ان کے جو بھائی تھے وہ بیس سال تک تقریباً وہ قومے کے اندر رہے تھے یعنی یہ ایک میجر بات تھی اچھا اس ٹائم خاکان آباسی صاحب جو تھے وہ وفق کی وزیر بھی تھے یعنی وہ منسٹر بھی تھے تو یہ میجر مسئلہ تھا اور اس کے اوپر پھر محمد خان جو نے جو نے ایک کمیشن بٹھایا تھا ملٹری نہیں چاہتی تھی کہ بھی اس کمیشن کو بٹھایا جائے اوویسلی ملٹری کہتی تھی کہ بھی ہمارے ہی ہاتھوں کے اوپر آپ یہ لہو تلاش کر رہے ہیں تو یہ لہو سیدھا ہمارے ہاتھوں پہ لگا ہوئے تھا آپ تو ہمارے تک پہنچنا چاہ رہے ہیں تو برحال یہ بھی میجر مسئلہ تھا اس کے بعد جو چودہ اپریل نائنٹین ایٹی ایڈ کو جنیوہ کارڈ ہوا تھا اوانستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو وارت یا اوانستان واری وارت اس کو ختم کرنے کے لئے زیاء الحق صاحب اس کو بھی نہیں وہ سمجھتے کہ بھی اس کو سائن کرنا چاہیے اوویسلی پرائم ریسل نے اس کو سائن کیا جنیوہ کے اندر جو کہ سوٹسل لینڈ کا شہر ہے اس کے بعد پھر زیاء الحق جو تھا وہ کافی زیادہ خلاف ہو گیا تو فائنلی انتیس میں نائنٹین ایٹی ایٹ کو انہوں نے محمد خان جو نے جو کہ جو گورنمنٹی اس کو ختم کر دیا اور دوبارہ انہوں نے کہا کہ بھی اب اسمبلی ڈیسپس ہو گئی ہے کیونکہ نائنٹین ایٹی ایٹ ایٹی فائیو کے اندر وہ جو آٹھویں آئینی ترمیع میں ہوئی اس کے اندر میجر وارتی یہی تھی کہ پریزیڈن کے پاس یہ پاور ہے جب بھی چاہے گا وہ گورنمنٹ کو ڈیسپس کر سکتا ہے تو اس کو انہیں ایمپلیمنٹ کر دیا تو فائنلی پھر دوبارہ انہیں الیکشن کا اعلان کر دیا اور اس کے اوپر یہ ہوا کہ پھر زیاؤلحق صاحب جو تھے وہ کافی زیادہ لوگ جو تھے اس کے خلاف تھے اور اس لیے میجر تو رشاہ تھا پھر امریکہ بھی تھا اور اس کے بعد یہ ہے کہ پیپل پارٹی بھی اس کے خلاف تھی الزلفقار ان کی اگر ارگنیزیشن تھی یہ بھی خلاف تھی تو اس کے بارے میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھی امریکہ کی طرف سے کچھ ٹینکس آئے تھے جدید ٹینک جو تھے وہ بہاول پورڈیویجن کے اندر وہ جو پاکستان کے ملٹری بیس ہے وہاں پر اس کو رکھا گیا تھا اور ان کی نمائش تھی تو آئی ایس ای نے ان کو یہ کہا تھا کہ بھی آپ کے اوپر شاید کو قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے تو شک ان کا آبیسلی جاتا تھا امریکہ کے اوپر تو زیاؤلحق صاحب نے پھر جو اس ٹائم کا امبیسیڈر تھا یو ایس اے کا ارنلڈ لویس رافیل اس کو کہا کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں تو ان کو اپنے تیارے کے اوپر بٹھا کر وہ یہاں پر آئے تھے بہاول پور کے اندر ان نے اس کی انسپیکشن کی دیکھا کا پسند کیا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو پاکستان کے اس ٹائم کے آئی ایس ای کے ہیڈ تھے اختر عبدالرمان صاحب وہ بھی موجود تھے تو کچھ لوگوں نے بہاول پور کے اندر جس طرح پریزیڈ جاتا ہے تو ان کو گفت دیا جاتا ہے تو آموں کا موسم تھا تو انہوں نے اگست کے اندر کچھ آم کی پیٹیں جو ہیں وہ اس تیارے کے اندر رکھوا دی تھیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہی تیارہ ادھر سے اڑا اور کچھ منٹ بعد جو ہے اس کو آگ لگی اور اس کے بعد وہ تیارہ جو تھا وہ کریش کر گیا اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے اوپر شک کیا اور تحقیق کی گئی آج تک یہ پتہ نہیں چلا ایکزیکٹ کہ وہ کس وجہ سے کریش کیا امریکن کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل فالٹ آیا اس کی وجہ سے یہ کریش ہوا جو زیاؤلہ کا بیٹا ہے اجازلہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو آموں کے پیٹیاں تھیں اس کے اندر کوئی ایسا مٹیریل تھا یا جو بارود تھا جو پھٹا اور اس کی وجہ سے یہ کریش ہوا لیکن آئیے سے ہی کہتی ہے کہ کچھ ایسی پورٹنٹ گیس تھی جو پھٹی سوری وہاں پر پھیلائے گئی اس کی وجہ سے یہ سفوکیشن ہوئی سانس کا مسئلہ ہوا اور اس کی وجہ سے کریش ہوا کچھ صحافی جو ہیں خاص طرح پر اجازلہ سے یہ ایک صحافی ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی جو اس تیارے کا جو آکسیچن والا سسٹم تھا وہ ایکچولی کولیپس کر گیا تھا وہ کریش کر گیا تھا یعنی وہ ختم ہو گیا اس کے اندر کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے یہ تیارے جو تھا وہ کریش کر گیا لیکن اس ٹائم کے جو سیکنڈ ان لائن تھے آرمی کے اندر وہ تھے جو کراچی سے تعلق رکھتے تھے بیک صاحب جو بعد میں آرمی چیز بھی بنے تھے وہ کہتے تھے کہ جب میں ہیلیکپٹر سے ان کا پیچھا کر رہا تھا یعنی پریزیڈنٹ کا تیار آگے ہو پیچھا ہیلیکپٹر سے وہ آ رہے تھے تو کہتے کہ جب میں نے دیکھا کہ بھی تیارے کو اسمان سے ہی آگ لگی ہوئی تھی یعنی اس کے انجن کو آگ لگی ہوئی تھی تو وہ اکسیڈن والی بات اور اس کے بعد جو باقی باتیں کی جاتے ہیں کہ وہاں پر ان کی سبفوکیشن کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوا وہ تو بات ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس اسلم بیگ کی وجہ سے تو اسلم بیگ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھی اس کو تیارے کو آگ لگی ہوئی تھی پھر اس کے بعد اس کی نوز ڈاؤن تھی اور پھر وہ کرائش کر گیا تو اس طرح کر کے زیاؤل اکس طرح جو تھے اس کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کا جو پھر جسد خاکی تھا اس لیے وہ تو ساری راک ہو چکی تھی پھر اس کو اسلام آباد کے اندر وہ جو فیصل مسجد ہے اس کے ساتھ وہ اس کو دفن کیا گیا اور اس کے جنازے کے اندر کہا جی جاتا ہے کہ ون میلین لوگ جو تھے وہ اس جنازے کے اندر آئے تھے تو اس طرح اسلامی ممالک کا جو سربراہ سو کال سربراہ تھا تو وہ اس طرح اس تیارے کے اندر شہید ہو گیا مارا گیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اس کی جو قبر ہے وہ وہیں اسلام آباد کے اندر موجود ہے ان کے بیٹے اجاز اللہ انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی جس کو مسلم نقزیا کہتے ہیں وہ پہلی دفعہ نواز شریف کی گورنمنٹ کے اندر فیڈرل منسٹر بھی بنے تھے بعد میں وہ پی ٹی آئے کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی رہے ہیں اور دوبارہ وہ آج کل دوبارہ وہ نئی حکومت کے ساتھ آ گئے ہیں تو اس طرح کر کے یہ ان کے سسٹم جو ہے وہ چلتا رہا تھا دو کتابیں ہیں اس سارے ایرہ کے اوپر جو لکھی گئے ہیں ایمپورٹن کتابیں ہیں ایک ہے جی جنرل کی ایم آریف کی خالد محمود آریف کی اس کا نام ہے ورکنگ ویڈ زیا یہ کافی ایمپورٹن کتابیں انسائٹ یہاں سے ملتی ہے دوسری کتاب جو ہے وہ ہے جسٹس منیر کی جس نے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی دیا تھا نائٹین فیوٹی فور کے اندر جب پہلی کونسٹوٹیونٹ اسمبلی چوبیس اکتوبہ نائٹین فیوٹی فور کو ملے غلام محمد نے ڈیسمیس کی تھی ان کی کتاب ہے فرام جنہ ٹوزیا جو کہ نجم سیٹھی کی پبلیکیشن نے چھاپی تھی اس کو تو یہ بھی کافی جیدہ ایمپورٹن کتابیں اگر اس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اگر آپ کو نور شاہی ہیں تو آپ کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور اس کو وہ آپ کو میں پروائیڈ کر دوں گا اگر آپ کو یہ ساری چیز پسان دائیے یہ سارا طریقہ پسان دائیے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد اس کو شیئر بھی کریں تینکیو پری مچ